سترہ دولائی کو دیش کے آندول کے ساتھ ساتھ سترہ دولائی کو پہلی بار راجستان انہی دیش کے اتیاز میں کسان کرتے ہیں صبح آٹھ بجے سے بارہ بجے تک لگایا تھا اور بہترین سفلتہ پرابت کی تھی اس میں نیکیول کسان بلکہ عام جنتہ نے بھی بہت بڑا سیوگ چاہے نیجی سکسن سنستائیں پرائیویٹ بس اوپریٹر ہیں اوٹو رکشہ ہیں تمام طرح کے لوگوں نے اس کو سمرتن بیا اور اس کے نو اگسٹ کو پورے دیش میں جو جیل برو آندول ان کی تھی نہیں مانگوں کو لے کر کے راجستان میں ہزاروں ہزار لوگوں نے سترہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے گرفتاری ہیں دی پھر بھی سرکار نہیں مانی تو ایک ستمبر سے راجستان کے جلا مکھیالیوں پر پڑاو ڈالا ہے جو انڈیپنیٹ ٹائم ہے چودہ جگہ جلا مکھیالیوں پر پڑاو چل رہا ہے اس میں بیاپاری کسان کے علاوہ مزدور بیدیارتی نوجوان مہیلہ سماج کا کوئی ایسا فرق نہیں بچا جو اس آندول میں سریک نہیں ہوا ہے جنہوں نے تن من اور دھن سے سہیو کیا ہے میں سمجھتا ہوں اکیلے سیکر میں روز پانچ لاکھ کا خرچہ کسان اپنی خود کی محنت کی کمائی سے رات کو یا کھلے آسمان کے نیچے سوتا ہے اور اس سرکار کو نہ کیولی اس پڑاو میں بلکہ اس سے پہلے ستیانو میں پڑاو ڈال کے راجستان کی سرکار کو جھکایا ہے نومبر دو ہزار میں کونگریس کی راجستان کی سرکار کو بیران سوا کے چار گھنٹے دروازے روک کر کے سرکار کو جھکایا ہے اور دو ہزار پانچ میں یہی محب پڑاو راجستان کی ویدان سوا اور سچوالے کے اوپر ڈال کر کے آٹھ دن کے بعد جھکایا تھا میں سمجھتا ہوں وہ پڑاو کا ریکارڈ آج دسوان دن ہے دو ہزار پانچ کے بعد دو ہزار سترہ میں جو پڑاو ڈالا ہے تیہ روپ سے وہ ریکارڈ بھی ٹوٹا ہے اور آندول میں جو لوگوں کی باگیداری ہے وہ ریکارڈ بھی سیکر میں چار ستمبر کو جو ریلی ہوئی سیکر کے اتیاس میں آج تک اس سے بڑی ریلی نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں کرجا تو سرکار پہ ہے کسان کا جس طرح سے ان نیتیوں سے جو لوٹا گیا ہے منیموم سپورٹ پرائیس موپڑی اور سرسون دونوں راجستان پہ ایک نمبر پہ ہوتی ہے اور پچھلی سال جو کندر سرکار نے منیموم سپورٹ پرائیس کی اس سے سات سو سے آٹھ سو روپیا پر کنٹل کسان کو کم ملا اگر میں سمجھتا ہوں اتنا پیسہ بھی اگر جوڑ لیا جائے تو جتنا کرجا راجستان کے کسان کے اگری کلچر پہ ہے 40,500 کروڑ اس سے زیادہ نقصان کیولے ایک سال میں سرکار نے پسل نہیں خرید کر کے کسان کو پہنچایا اور آج وہی چاہیے دلن ہو تلن ہو سب میں جس طرح سے لوٹنے کا سرکار کے جو یار ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو مالا مال کرنے کا کام کیا ہے جب کسان دو سال میں پیاج بیچنے گیا تو اس کا پیاج بکا دو اور تین روپے کلو اور وہی پیاج آج بڑی بڑی کمپنیوں کے گودام میں پہنچ گیا تو وہ بکتا ہے چاریس روپے آم موبوگتا کو چاریس کرچ کرنا پڑتا ہے چھے میں نے پیدا کرنے والے کوچھ چیار روپے نہیں ملتا ہے تو یہ جو لوٹ اس آجادی کے ستر سال میں باجپا اور کانگریش نے کی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو کسان اب سمجھنے لگا ہے آگے بڑے گا یہ جو مدیستوں کی لوٹ سرکار کراتی ہے نشد روپ سے اس کو سماپت کریں گے منتری منڈل کے پاس سدیشن کی ایک سب کمیٹی بنائی ہے اور کسان سبہ کی گیرہ سدیش پرتینی منڈل ان سے ملے گا اگر کسانوں کی مانگ مان لی جاتی ہے تو کل گیرہ تاری کو صوبہ آٹھ بجے جس نہ ہوگا ہر پڑاوستل پہ اور ہر گاؤں میں اور سرکار نہیں مانے گی تو کل صوبہ آٹھ بجے راجستان میں چکہ جہام ہوگا اور کلیکٹری جہام ہوگا مانگ 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 مانگ